قربانی کی فرضیت اور اس کے واجب ہونے کا تعلق اس کے صاحب نساب ہونے سے نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جب ذکر کیا ہے قربانی کی فضیلت کا تو اس میں صرف استطاعت کا تذکرہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ثابت کیا گیا ہے یہ نساب کا تعلق صرف زکاة کے تعین کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق قربانی سے نہیں ہے قربانی کے لیے اس محض اس شخص کا یہ فیصلہ اور یہ decision اور سوچ کہ اس کی جیب اجازت دیتی ہے اور اس کی اتنی پجت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اپنی ضروریات زندگی اور basic جو amenities ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد تو اس پر قربانی واجب ہے لیکن ایک شخص اگر محسوس کرتا ہے کہ اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس سال وہ قربانی دے سکے تو اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے اور یہ محض اس شخص کی مالی استطاعت اور اس کی economic requirements اور ضرورتیں جو ہیں اس کے حساب سے وہ tailor کرے گا اور اس پر کسی کو تنقید کا یا کسی کو مذاب کا یا نکتہ چینی کا کوئی اختیار نہیں یہ محض بندے اور بندے کے رب کے درمیان اس کا معاملہ ہے